موسیقی ایک نوجوان ساجد ہے جس کی آواز بڑی اچھی ہے آپ ڈائز پر تصریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ساجد اور مشارہ شروع ہونے سے پہلے آپ بھی اپنے فن کو لوگوں کے سامنے پیس کریں صاحب گرامنے ہو السلام علیکم دوستوں آج کے بیچ پہلی بار حاضری ہوئے سچ کہوں تو پہلی بار کسی ایک سیکنڈ دوستوں ہمارا لادلہ چھوٹا دوست علیم جو بامبے میں رہ کر کے بیجنس کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو بڑا دل دیا کتنا یہ سر دھچ کے آیا ہے میں نے کئی بار ان سے ان کے سیروانی ادھار مانگی تھی لیکن انہوں نے دیا نہیں علیم بھائی کو سکریادہ کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ حافی جی کے پاس بیٹھیں اب میں ساجد صاحب چاہوں گا کہ آپ پڑھیں دوستوں ہمارے بیچ میں ایڈوکیٹ زفرل صاحب تصریف لائے ہیں جو پرتابگڑ مائنارٹی بیل فیر سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور یقین جانئے کچیری کیمپس میں یہ ہمارا چھوٹا بھائی نوجوان جب سے آیا ہے اس نے اتنے سنگھرز کیا ہیں اتنے سنگھرز کیا ہیں کہ جتنے بھی تحریف کی جائے زفرل صاحب کے اتنے ہی کم ہے ہم چاہیں گے زوردار تعلیوں کے سال زفرل صاحب کا ایک بار سواگت کیا جائے دوستو بلکی بزات خود میں جفرل صاحب کو منع کرتا ہوں کہ جفرل صاحب اتنا آگے بڑھ کر کے ساسن پر ساسن سے مت لڑا کرو یار زمانہ بڑا خراب ہے لیکن ان کا ایک تیور ہے ان کی ایک سونچ ہے ان کا ایک جذبہ ہے ان کا ایک جنون ہے کہ ہزار بات کہنے کے بعد بھی یہ ظلم و ستم کے خلاف برابر سنگھر کرتے رہتے ہیں میں جفرل صاحب کا اس دائش سے سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں بعد اب ہم گزارش کرتے ہیں کہ مائک پر آئیں اور اپنے خیال رکھیں ایڈوکیٹ جفرل صاحب سکریہ سلیم بھائی اسلام علیکم آج کے اس عجی مشاعرے کی نظامت کر رہے بھائی سلیم صاحب ڈائش پر بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بھائی فریض صاحب سوفی صاحب پردھان جی اور علیم بھائی حاجی محبوب صاحب پردھان جی بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہیں سب کو بخوبی میں جانتا ہوں پچھلی وار بھی میں مسائرے میں آیا تھا مولانا واحس صاحب کے یہ صاحب اپکی انیشوہ مسائرہ ہے اس کے پہلے تو میں کبھی مسائرے میں جاتا نہیں تھا مجھ کو یہ لگتا تھا کہ مسائرہ صرف ناچ گانے کا صرف پروگرام ہے سارے اس میں صرف گیا جاتا ہے لیکن واقعی میں میں جب پچھلے وار آیات مجھ کو لگا کہ یہ نہیں یہ ایک ادف کی محفل ہے حقیقت میں سہرہ اکرام جو ہے وہ اپنے سیرو شائری سے ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس کو ہر آدمی کے کہنے کا جذبہ نہیں ہوتا شائر ہی ایسی جات ہے جو کسی بھی بات کو بخوبی کہتے ہیں چاہے وہ پرشاسن کا ماملہ ہو چاہے ساسن کا ماملہ ہو چاہے گریبی کا ماملہ ہو چاہے راجنیت کا ماملہ ہو جو بھی ہوتا ہے بخوبی کہتے ہیں میں نے اس کو سناوی تھا اور مولو عبدالواحد صاحب کو تمہیں مبارک باد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مسلسل انیس سالوں سے اس طرح کا پروگرام کر کر کے قومی ایک ذہتی کا جو مشال قائم کیا ہے اس بیابان جنگل میں یہ قابل مبارک باد ہے مسائروں سے یا کبھی سممیلنوں میں جا کر کے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں تمام ترے کی باتیں ہوتی ہیں ملک کی حالاتیں حاضرہ پر بھی باتیں ہوتی ہیں ہمارے شورہ اکرام ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم لوگ آج ملک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے پروگرام کر کر کے اور قومی ایک ذہتی کا معاملہ قائم کریں آج تو لوگ ہمارے یہاں سیاست کرنے والے لوگ جو ہے انسان کو انسان سے باٹ رہے ہیں ابھی تک تو مذہب کو صرف باٹا جاتا تھا اب تو انسان کو انسان سے باٹا جا رہا ہے اور اب تو یہ حالات ہو گئی ہے کہ میاں کو بی بی سے باٹ دیا جا رہا ہے عورتوں کے حق حقوق کی بات آج کل چل رہی ہے آپ لوگ روز سنتے ہوں گے اور حق دلانے کی بات وہ آدمی کرتا ہے جو عورت کے حق کو جانتا ہی نہیں اگر جانتا ہوتا تو اس دیش کا مکھیہ جو عورتوں کے حق دلانے کی بات کرتا ہے اپنی عورت کا حق اس نے نہیں دیا آپ جانتے ہوں گے اور اس سوبے کا جو مکھیہ ہے وہ بھی عورت کے حق دلانے کی بات کرتا ہے آج کال تین طلاق پہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے حق کی بات ہے ان کو تین طلاق پہ جو ہے ہم ان کے حق کو دلائیں گے اگر یہ لوگ حق کی بات جانتے ہوتے تو حضیر اعلیٰ ہمارے جو ہے وہ اپنی بی بی کو نہ چھوڑتے طلاق کے بغیر ہی انہوں نے چھوڑ دیا اسلام میں تو طلاق کا وہ ماملہ ہے کہ اگر طلاق دے دے سوہر اپنی بی بی کا تو آجاد ہو جاتی ہے کسی سے بھی سادی کر سکتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بی بی کو طلاق بھی نہیں دیں گے اور اپنے نکاح میں بھی نہیں رکھیں گے اس کو اپنے سادھ بھی نہیں رکھیں گے طلاق بھی نہیں دیں گے تو اس طرح کی نفرت پیدا کر کے انسان کو انسان سے میاں کو بی بی سے الگ کیا جا رہا ہے پرگرام کیے جاتے ہیں اور اس پرگرام میں آ کر کے لوگ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں سوڑا اکرام ابھی آئیں گے تمام طرح کی باتیں بتائیں گے مساہرے کا پرگرام ہے باتیں بہت ہی مساہرے کے پرگرام میں ہم لوگ تو بولنے نہیں چاہیے اس لئے سلیم بھائی کا حکم ہوگا ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے نئی مساہرے کا پرگرام ہے اب اس میں بہت جاتے باتیں نئے کہہ کر کے ہم اپنے سورہ اکرام کو دیتے ہیں سامائن بھی انہی کو سننے آئے ہیں ہم لوگ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں انہی سب باتوں کے ساتھ ہمیں بھی بات ختم کرتے ہیں خدا حافظ علیم صاحب جو مسروفیت کے وجہ سے نہیں آ پائے لیکن وہ موبائل کے ذریعے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اب آپ کے سامنے امام علی پردان صاحب آ رہے ہیں جو فون کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے دیکھیں محترم علیم صاحب آپ کی کمیاں دائیس پہ بڑی محسوس ہو رہی ہیں یہ تھے ہمارے بہت خاص مہمان علیم صاحب جو ہمارے قربو جوار کے ہیں جو بامبیک میں بیجنس مین ہیں بڑے کامیاب بیجنس مین ہیں مسروفیت کے وجہ سے نہیں آ سکے تو انہوں نے اپنا میسیج موبائل کے ذریعے دیا ہمارا چھوٹا بھائی جو سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہے عرفان صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ کہیں باہر کھڑے ہیں میں عرفان صاحب سے بعد اب گزارش کروں گا کہ وہ ڈائیس پر تصریف لائیں اور ساہد صاحب جو یہاں کے ٹیچر ہیں اور ہماری کمیٹی کے بہت اہم ممبر ہیں میں ان سے بعد اب گزارش کرتا ہوں کہ وہ عرفان صاحب کو ڈائیس تک لے آئے اور دوستو یہ ایک دکھ کی خبر یہ ہے کہ جو ہماری کمیٹی کے سگریٹری ہیں اور جیسے ہی مولانا صاحب تاریخ رکھتے ہیں مشاہرے کی ویسے وہ سخص اس مشاہرے کے لیے پوری طریقہ سے سمرپت ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ میری مراد نسیم صاحب سینہ میٹکیرل سٹور پرتابگڑھ سے ہے اور ماسٹر عمران صاحب سے ہے لیکن یہ ہے کہ عمران صاحب کے چچہرے بھائی کے ایکسیڈنٹ ہوا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ان کو لے کر کے الہابات جا چکے ہیں وہ نہیں آیا ہے یہ دکھ کی بات ہے لیکن ان کی ناموجودگی میں ہم ان دونوں حضرات کا بہت بہت سکریادہ کرتے ہیں اور میں اب پردھان امام صاحب سے بعد اب گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی بات رکھیں اس لیے کربو جووار کے جو لوگ محنت کرتے ہیں مسحقت کرتے ہیں اس پروگرام کو سجاتے ہیں اس کے بارے میں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے میں پردھان جی سے چاہوں گا کہ آپ آئیں اور دو نام جو پردھان جی دیئے گئے ہیں ان کو آپ ان بچوں کو پڑھوائیں بھی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوا اور یہ نوزوان مرنان عبدالواہی کی سرپرستی میں انہی کی صدارت میں ماشاءاللہ تب تو یہ ابھی پینتالیس کے ہو رہے ہیں تب تو بیسے کی تھید گمر جب سے مسارہ چر رہا ہے اور بھئی دیکھئے رفی لیکپال جو ہمارے بھانجے بھی ہیں وہ آ جائیں ڈائز پر ایک بات کا خیار رکھئے گا مہدرم نہ رازمت ہونا جو ہمارے کمیٹی کے سارے حضرات ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اس منچ کی بھی خیار رکھئے گا ورنہ جب دھڑا سائی ہوگا تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹے گا تو پھر مولانا کے لیے ہوگا کہ بھائی مشاہرے میں گئے تھے پچاس سو ہزار خرچہ ہو گیا اگلے سال آفرات ابریکہ معالم یہی تھا پورا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جگہ نہیں تھی جس بات کا خیار رکھیں گے میں بڑے معجرت کے ساتھ عدب کے ساتھ جتنے بھی ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں ایک دو دو ایک آوے میں خاص کر کے جلا پنچائد پر دھان اب بی ڈی سی سرچسوں سے درخواست کروں گا التواز کروں گا یہ التضا ہے کہ ایک آدمی کے علاوہ ایک آدمی چڑھا ہاتھ تو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح ایک چور دروازہ بھی لگا ہوا ہے منہ ایک گیٹ لگتا تھا تو کچھ رک جاتے تھے ابھی جب بھیر پڑے گی تو پورا مجمع یہیں چڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح سے نہ کروائیں کہ اتاننا پڑے اس لئے کہ میں پڑے دوسرے میں جاچ کادمی ہوں بلکل چھوڑوں گا نہیں میں چھیڑتا ہوں تو چھوڑتا نہیں ابھی ایمائل سورائے کرام بھی آئیں گے دس بارہ کی ان کی لسٹیں ہو بیٹھیں گے ان کے ساتھ بھی دو چار ساتھی ضرور آتے ہیں تو کم سے کم یہ ڈائی سپنا ہے خطرے سے خالی نہ ہو کہ خطرہ ہو جائے یہ آل انڈیا مشاہرہ ایوم قوی سمیلن یہ مولانا عبدالعہید کی سربرستی میں یہ سلیم ایڈوکیٹ کا ہمارا دو حصہ تقشیم ہوتا تھا سور میں پورے مشاہرے کی نظامت بھی کرتا تھا آج میں بچاری مہمانوں کے خیر استقبال کر رہے ہیں میں بہت شکر گزاروں کی مجھے موقع دے رہے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے لیکن دو حصہ میں تقشیم ہوگا سلیم صاحب یا تو پرموت تیواری کے آنے پر آپ پورا پورا اسپیس دیں گے پورا موقع میں آپ کا رہے گا گھنٹوں گھنٹوں یا تو پہلے حصہ مہترم ہمارے بیچ میں جسٹرم نہ کریے گا اس لیے کہ ہمارے کمیٹی کے لوگ جو ہیں ہماری پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے مقامی حضرات جو ہیں جس سے یہ مشاہرے کا جو اس نے احتمام کیا ہے انتظام کیا ہے ان کے لوگ بچ جاتے ہیں نام لینے میں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سارے لوگ مریں اور چلیے آگے بات بڑھاتے ہیں دیکھئے یہ مشاہرہ انہی سامہ سالس مشاہرے کا ہے ہمارے ایک شورہ اکرام ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں کچھ تو پہنچ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں دل خیر آبادی ہیں بڑے اچھے شاعر ہیں میسم بھوپالپوری بڑے اچھے شاعر ہیں ان کی ایک گزل ہے میں جھوٹ اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا فطرت حسینوں کی دل لے کر دگا دینا ماشاءاللہ بڑا تندرست شاعر ہیں اور بڑی بلند آباز ہے ایک شاعر دل خیر آبادی ہیں ان کی بڑی اچھی گزل ہے بڑی پیاری گزل ہے میں ان سے پڑھاؤں گا اور یہ بھی گزل ان سے پڑھاؤں گا جس بنا پہ آپ کے بیچ میں اچھے اچھے شاعر آ رہے ہیں ہم لوگ بدل بدل کر شاعر لاتے ہیں اس لیے کہ بہت شاعر جب آ جاتے ہیں جو اگلے سال آیا تھا اس سال آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی گزل ہے اس لیے لوگ نئے شاعر ہم لوگ بلاتے ہیں اور سننے کے بعد لٹ پہ اندوز ہوں تب جائیں تو ہمارے آپ کے بیچ میں یہ مسارہ یوم قویسن ملن جس کی سالگرہ انیسویں سال ہے مولانا عبدالوہید کے دادا مروم آسد خان بھی ٹیچر تھے جن کی بنیاد انڈر کالیج جو دیلو پر میں ہیں گرام بکاش انڈر کالیج انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور وہ کالیج آج انڈر تک کالیج ہے بی پی سنگھ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ تھے جو پردان منتی ہوئے تیگارہ مہینہ ہم لوگ ساتھ میں کے اپنے استاد کے ساتھ محترم کے ساتھ انہوں نے اس کی گرانٹ مجدور کی سن بیاسی تیراسی میں تو ہمارے ملیہ ساتھ خان کے بہت سے ساگرد ڈی آئی جی رہے ڈی جی پی رہے آئی جی رہے کربسنر رہے یہیں کربزوار کے وہ لوگ تھے مولیہ ساتھ خان کے پڑھائے مولانا عبدالوہید کے دادا کے پڑھائے ہوئے کربسنر رام مورتی یادو ملوپور تھے اب بھی حیات ہیں مصطفیٰ کو اللہ نے اس دنیا سے لے لیا مصطفیٰ ڈی آئی جی صاحب تھے اللہ ان کی کوروں کو نور سے بھر دے اور رام مورتی یادو کربسنر ملوپور رہے ڈی آئی جی ادیہ پرسال مصرا گہری کے اب بھی حیات ہیں تو جن کے دادا ہی ٹیچر رہے اور جن کے ساگرد بڑے بڑے اچھے پوشٹ پر رہے اور اس خاندان سے ایک پھول جو مولانا عبدالعاہید کی شکل میں ایک عالم اس گھر میں پیدا ہوا آج انہی کی دین ہے کہ انہیس سال سے مستقل یہ مشارہ انہی کی سرپرستی میں انہی کی دیکھ ریک میں ان کے بڑے بھائی عبدالرسید کی دیکھ ریک میں مجمبل حسین کی دیکھ ریک میں عبدالمابوت کی دیکھ ریک میں توسیب کی دیکھ ریک میں یہ سب ان کے خاندان کے ان کے اہل و آیال ہیں اس لیے ان بچوں کی بھی سکایت رہتی کہ میرا نام نہیں آتا تو ان کا نام لینا بھی ضروری ہے ہمارے اس ڈائز پر ہمارے سینئر سینئر بیٹھے ہیں اگر کوئی بات بری لگے ہماری تو میں ان سے بڑے عدب کے ساتھ ماجرد چاہتا ہوں کہ ہمیں معاف کریں گے اس لیے کہ اس سخص نے ایسا قلعہ یہاں پر فیض رام ڈگری کالیج کی صورت میں کھڑا کر دیا اس نوجوان نے انشاءاللہ یہ ڈگری کالیج آج نہیں تو کل دن دونی رات چوگنی ہم لوگ تو دو تین مشاہرے جو بیٹھ میں کرائے تھے یہاں پر دیلوپر سے ہٹا کر جب یہاں کیا تو اس کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ جو جنگلی ببور ہے وہیں بیٹھتے تھے اور دن بھر منچ لگتا تھا اب تو مسئلہ بیلڈنگ تیار ہے کلہ تیار ہوا ہے تو ہمارے آپ کے میمارے خصوصی آج کے آلی جناب پرموت تیواری جی ہوں گے محترمہ شہجادی رتنا سنگھ جی جو صاحبی کے ایمپی ہیں سائد وہ بھی تشریب لائیں محترمہ مونہ مصرہ جو پرموت جی کی صاحب زادی ہیں وہ بھی شہج بیٹھ میں تشریب لائیں تو انہیں ساتھ سے مستقل پرموت تیواری جی ہمارے بیچ میں آتے رہے اور میں خاص کر کے ہمارے اس میں حفاظ اکرام علماء اکرام ہمارے نوزوان ہمارے شامعین حضرات ہمارے چھوٹے 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 یہ معصوم بچے یہ آپ سب کی دعاوں کا اثر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ انہیں ساتھ سے مشارہ مستقل چلا آرہا ہے اور انشاءاللہ جب تک ہم لوگ حیات رہیں گے ملونا عبدالعاہد اللہ کرے کی ان کی عمر قریب قریب سو سال سے جاتا ہو وہ حیات رہے اور مشارہ چلتا رہے اور ان کے جانے کے بعد بھی یہ مشارہ ان کے اہل ویال ان کے بچے بھی چلاتے رہے تو یہ باقیدہ اردو جاننے کے لیے سننے کے لیے اردو ہے کیا آج کے ہمارے نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے خاص کر کے مسلمان کے بچے یہ اردو نہیں جانتے کہ اردو ہے کیا یہ لفظ ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے یہ ہوتنگ کرتے ہیں سور مچاتے ہیں تو نوجوان بچوں آپ سے یہ گجارش ہے خاص کر کے مسلمانوں سے گجارش ہے کہ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں عربی کی تعلیم دیں ہم کیجی سے چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو اگریجی کے لیے اگر ان سے پوچھا جائے کہ گسل میں کہے فرج ہے نوجوان ہو چکے ہیں دو بچوں کے باپ ہیں نہیں معلوم ہے گسل میں کہے فرج ہے ان سے پوچھا جائے کہ وضو میں کہے فرج ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے کتنے مسلمان نوجوان بائیس پچیس سال کے مجھ سے ملاقات ہوتی میں سب سے پہلا سوال گسل کا پوچھتا ہوں سب سے پہلا سوال ان سے گسل کا پوچھتا ہوں ان سے وجو کا پوچھتا ہوں یہ اسلام میں سب سے اہم فریضہ ہے اگر ہمارا بدن نہیں پاک ہوگا تو ہماری بدن نہیں پاک ہوا ہمارا وضو نہیں ہوا ہمارا وضو نہیں ہوا تو ہماری نماز نہیں ہوئی ہمارے آپ کے بیٹ میں ایک دل خیر آبادی اچھے اچھے شعر ہیں جن کی یہ گزل مجھے بڑی پسند آتی ہے کی سعودہ کرے گا کون خریدار چلیا یہ دل خیر آبادی کے گزل ہے جب علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو بڑے بڑے تاجر خریدنے آئے تھے اس میں ایک ضعیفہ آئی تھی بڑیا چلر پیسہ لے کر آئی تھی اور لوگ ان سے کمنٹ کر رہے تھے کہ اے بڑی ماں بڑے بڑے تاجر آئے ہیں کیا ان چلر پیسوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خرید لوگی تو اس بڑیاں نے کہا تھا اے خریداروں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب خریداروں عیسیٰ علیہ السلام کے خریداروں کی فیرست جب پیش ہوگی ریشتر پیش ہوگا تو کم سے کم اس میں میرا نام تو رہے گا کہتہیے کی سوڈا کرے گا کون خریدار چلیا اور یوسف جہاں بھی کہیں گے وہ بازار چلیا ہم لوگوں نے کیا خریدہ ہم لوگوں کیا چھڑا دامن بچا کر رحمت پروردگار سے انسانوں نے گناہوں کا امبار چلیا دامن بچا کر رحمت پروردگار سے انسانوں نے گناہوں کا اسٹیٹ پر ادب و تہذیب شہرہ اکرام سامین بز اسلام علیکم رحمت اللہ برگاتوں تمام شہر میں چرچہ ہے جس کے لحظے کا تمام شہر میں چرچہ ہے جس کے لحظے کا مجھے یقین ہے وہ اردو بولتا ہوگا تمام شہر میں چرچہ ہے جس کے لحظے کا مجھے یقین ہے وہ اردو بولتا ہوگا ایک محبت کا پیغام دینی کی کوشش کی ہے چند اشار آجی کا تنسما فرمائے دیئے نفرتوں کو دیئے نفرتوں کو بجھاتے رہیں گے ہمارے بہت عزیز حافظ زبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے حالے سے دیئے نفرتوں کو بجھاتے رہیں گے دیئے نفرتوں کو بجھاتے رہیں گے دیئے نفرتوں کو بجھاتے رہیں گے چراغِ محابات چراغِ محابات جلاتے رہیں گے چراغِ محابات چراغِ محابات جلاتے رہیں گے چراغِ محابات جلاتے رہیں گے دیئے نفرتوں کو بجھاتے رہیں گے یہ بھی شیط ہوتے چاہوں گا انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو جو آدھا کیا ہے نبھاتے رہیں گے ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں پر قوم کو لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم سب لوگ یہاں موجود ہیں سب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور آج ہندوستان آزاد ہوا ہے تو سب محبتوں کا پیغام دیا ہے اور محبتوں کے ساتھ لڑا ہے انگریجوں سے تب آج ہندوستان آزاد ہوا ہے میں شیط دیتا ہوں انشاءاللہ فرمائے جو آہدہ کیا ہے جو آہدہ کیا ہے نبھاتے رہیں گے جو آہدہ کیا ہے اگر آپ ہندوستان کے ایک شخص اور عضوی تہذیب ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور مچل جائیں گے اس شیر پر جو آہدہ کیا ہے جو آہدہ کیا ہے نبھاتے رہیں گے جو آہدہ کیا ہے نبھاتے رہیں گے وطن پہ دلو جا وطن پہ دلو جا لٹاتے رہیں گے وطن پہ دلو جا لٹاتے رہیں گے وطن پہ دلو جا بیشو سما فرمائے سجا کر کے ہم سب محبت کا جلسہ سجا کر کے ہم سب محبت کا جلسہ سجا کر کے ہم ہم سب محبت کا جلسہ محبت دلو میں محبت دلو میں محبت دلو میں جگہ جگہ تے رہیں گے چراغ محبت اور کچھ اندہ شراج گرتوں سے پہلے میں جگہ لے لیتا ہوں محبت ہندو ستا کا میں تجھے دیتا ہوا ستا آپ ہندو سنیں گے میں چل جائیں گے ہندو ستا کا میں تجھے دیتا ہوا ستا ہندو ستا کا میں تجھے دیتا ہوا ستا کی ہم دو نہ بھائیاں میں ہم دو نہ بھائیاں میں آپس میں نہ لڑا ہندو ستا کا میں تجھے دیتا ہوا ستا ہم ہم دو بھائیاں کو آپس میں نہ لڑا ہندو ستا کا میں تجھے دیتا ہوا ستا یہ دیتا ہوا یہ بہت قیمت شیئر ملکر وہ اپنے دیش کو آزاد کل گئے بہت کو بہت کو بہت اچھے ہمارے بڑے بھائی آسد بست بی بی تشریف رکھتے ہیں ان کے دعاوں کا آثرت دوشی رہا دیکھتے ہیں یہ ارشاد ہے مل کر وہ اپنے دیش کو آزاد کر گئے مل کر وہ اپنے دیش کو آزاد کر گئے کیوں ہو رہے ایک سے کیوں ہو رہے ایک سے ہم دو سے رہ جدا ہندوستا کا میں تجھے دہتا ہوا ستا دنیا کے دی کی آبرو رکھنا بچا کے تم دنیا کی دی کی آبرو رکھنا بچا کے تم ارمان نے اس کا حشر میں پاؤ گے تم سلا ارمان نے اس کا حشر میں پاؤ گے تم سلا ہندوستا کا میں تجھے دیتا ہوا ستا آج کے مہمانے خصوصی محترمالی جناب اور محترمالی جی تصریب لا چکے ہیں اور میں اپنے ڈائز کی طرف سے سامین حضرات کی طرف سے پورے مشارعے کی کمیٹک طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں کیونکہ وہ وقت کے بڑے پابند ہیں جیسے دس بستا ہے ویسے وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کا یہ وہ نئی سما سال ہے کبھی بھی وقت سے بے وقت نہیں ہوئے ہیں بڑے وقت پر آتے ہیں میں ملعبت اللہ حضر سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر محترم ہمارے سانسد جی آ چکے ہیں تو ان کا استقبال کریں اور ان کو ڈائز تک ان کی رہنمائی کریں ہمارے بیچ میں ہمارے اس مشارعے کے مہمانے خصوصی آلی جناب پر محتواری جی راج سبا کے سانسد صدر سے پہنچ چکے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں پوری ان کے ساتھ میں جو ان کی لاؤلش کر آئی ہوئی ہے سب کو اپنے مشارعے کی طرف سے مرنہ ایجوکیشن ویل فر اینڈ سوسائیٹی کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے وقت پر اور میں سارے کے سارے لوگوں سے درخواست کروں گا بگا جو چھوٹے چھوٹے بچے بہتے ہیں وی آئی پی پر تشریف صاحب یہ چھوٹے بچوں کو کرسیاں سے اٹھا دیں بھائی جو چھوٹے بچے بیٹے ہیں جیدنے یہ کرسیاں سے اٹھا دیں اور جو پرموتیواری کے ساتھ جو آئے ہیں وہ اگر ان کو ٹھوٹک کی کرسیاں سے بیٹھ primary دیکھئے تشریف صاحب تشریف ان بچوں کو اٹھائیے سامنے وی آئی پی پر بیٹے ہوئے ہیں سینئر کو نہیں اٹھائیے گا جو سینئر بیٹھے ہیں ان کو نہیں اٹھائیے گا جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھائیے گا آج ہمارے آپ کے بیچ میں ایک زمہوریت کے علمبردار سیکلر کے علمبردار جنہ کا چہرہ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں زمہوریت پرجہ تنتر لوگ تنتر ڈیموکریسی بھی موجود ہے محترم آلی جناب پر محتواری جی تصریب لا چکے ہیں یہ ہندوستان کے سیکلر کے یہ بانی مبانی ہے سیکلر کے انہی کی وجہ سے ابھی بول رہے تھے پردھانی مام الدین صاحب ان کا قدرت نے بڑی صلاحیت دی ہے بہت دیر تک بول سکتے ہیں آپ لوگ انہوں دیکھا کہ جو ہمارے اٹھارہ سال کے مہمان ہیں میمبر آپ پارلیمنٹ جناب کابلیہ احترام سکسیت ہماری کرم فرما جناب پرموتیواری صاحب تصریف لائے ہیں ساتھ میں ان کے کانگریس کے بڑے لیڈر شیام کسور صاحب تصریف لائے ہیں جو کئی بھی دیالوں کے پربندھک ہیں اور کانگریس کے نیتا میرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حافظ رف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں دوستوں ہمارے گیسٹ جو چیپ گیسٹ ہیں سال سے ہمارے پروگرام میں لگتار آ کر کہ ہمارے پروگرام کو رہنک مقصہ ہے یہ انیسوہ پروگرام میں بھی آپ تصریف لائے ہیں اب میں مولانا صاحب سے اور ٹیم کے لوگوں سے بعد اب گزارش کرتا ہوں کہ سانسجی کو سیام کسور صاحب کو کپل بھائیہ کو اور جو ساتھ میں مہمان آئے ہیں ان سب کو ڈائیس پر لے آئیں مولانا صاحب اور ٹیم کے لوگ فریض صاحب سے بھی میں بہت اب گزارش کرتا ہوں ڈائیس پر آتے ہوئے ہمارے چیپ گیسٹ میمبر آب پارلیمنٹ جناب پرمو صاحب آپ پورے ہندوستان میں راستی ایک تھا کہ آپ مثال ہیں قدرت نے آپ کی آواز میں وہ طاقت دی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ گھبراتے ہیں سمپردائک طاقتیں آپ سے آنکھ چوراتی ہیں ہم آپ کے احسان مند ہیں سکر گزار ہیں کہ ہمارے گزارش پر ہماری تنظیم کے نیویدن پر آپ مسلسل اٹھارہ سال سے تصریف لائے اور آپ انیس میں بار تصریف لائے ہم اب دوستوں سب سے پہلے جو مالہ پہنانے والا ادائیگی ہوتی ہے وہ ادائیگی ہم اپنے ٹیم والوں سے چاہیں گے سب سے پہلے تو ہمارے دو مہمان آئے ہیں صوفی صاحب ہیں اور بامبے سے چر کر کے علیم صاحب آیا ہیں میں ان دونوں حضرات سے چاہوں گا کہ رحمت صاحب ان دونوں حضرات کو مالہ دیں آپ اور ہمارے گسٹ کو یہ مالہ پہنائیں سانسا جی کو مالہ پہناتے ہوئے عبرہ رحمت صوفی صاحب اور بجنس مین بامبے سے چل کر آئے ہوئے علیم صاحب اب میں عرفان صاحب سے چاہوں گا کہ آپ بھئیہ سیام کے سور صاحب کو مالہ پہرا کر کے ان کا سواگت کریں بھئیہ کو اب میں ساہی صاحب سے چاہوں گا رحمت اللہ صاحب سے چاہوں گا مہبوم نیتہ صاحب سے چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اپنے گسٹ کو مالہ پہرا کر کے عرفان صاحب آپ بھی سانسا جی کو گڑڈو بھائی پرمو جی کو مالہ پہنا کر کے آپ کا سواگت کریں میرا صاحب بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو بہت ہی سجایا ہے میں آپ سے چاہوں گا میرا صاحب بھائی کہ آپ بھی مالہ پہرا کر کے نیتہ جی کا سواگت کریں سکیل بھائی پردان جی ہیں فرید بھائی ہیں حافظ عبدالرب صاحب ہیں سارے لوگ ایک ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ایک ساتھ مالہ پہنا کر کے یہ رسم ادائیگی ہو جائے اور اب میں منہ بھائی سے چاہوں گا میراز بھائی سے چاہوں گا کہ کپل بھائی کو آپ مالہ پہنا کر کے محبت کا اظہار کریں حاجی محبوس آپ سے چاہوں گا کہ آپ مالہ پہنا کر کے سویب بھائی ہمارے جہاں کہیں ہو وہ بھائیہ کو مالہ پہنا کر کے سواگت کریں سویب بھائی جن کا ہمارے پروگرام میں بہت ہی تاؤن رہتا ہے سویب بھائی بیجنس مین ہیں دوستوں اب میں چاہوں گا فرید بھائی سے کہ اپنے جو اس پروگرام کے ادھاکش ہیں ہماری کمیٹی کے ادھاکش ہیں پنڈیت پرکاس مصرا صاحب ایڈوکیٹ صاحب کو آپ مالہ پہنا کر کے آپ سواگت کریں زوردار تالیوں سے آپ سواگت کریں اب دوستوں ایک اسپیشل مالہ ہماری کمیٹی کے لوگوں نے بنوایا ہے اب میں مولانا صاحب سے چاہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کی مدد لے کر کے وہ مالہ لے جائے یہ بیٹا بہت مران صاحب کا تیز ہے اور سارے لوگ پردھان جی آپ بھی سارے لوگ مل کر یہ مالہ پہنائیں اسلام بھائی آپ بھی انسار پردھان صاحب مارے بیچ میں ہیں ان کا نام چھوڑا جار بڑی میں انسار بھائی سمچھائیں گے کیا پر مجھ حافظ جی بھائی سے چاہوں گا کہ وہ مالہ ہے بھائی کو پہنانے کی حسرت ہے وہ دے رہے ہیں رحمت بھائی ساہد جہاں کئے ہوں یہاں آجائیں بھائی امام صاحب جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اگر یہ نہ مالہ پہنائے سمجھ لیجئے بہت بڑی کم ہی رہ گئی ہم چاہوں گا پردھان جی سے آپ مالہ پہنائے کر کے نیتا جی کا سواغت کریں ہاظرین جیسا کی چیپ گش صاحب کے آنے سے پہلے مہینے آپ لوگوں سے ایک ذکر کیا تھا نام ہیں جن کا آج سانس جیگ سے کر کم لو دوارہ بھائیہ کے کر کم لو دوارہ سواغت کیا جانا ہے دوستو سال دونوں سال دی جائے دو بھی بھوٹیوں کا آج سواغت سممان کیا جا رہا ہے پنڈیت اوپن پرکاس مصر صاحب کا سممان کرتے ہوئے نیتا جی دوستوں ہماری ٹیم کے ایک بہت اہم ممبر ہیں جو بہت سنجیدہ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ چیپ گسٹ کے ذریعے یہ سممان کرائے جائے ہمارے دوست فریس ایڈوکیٹ صاحب ہیں میں ان سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور دو سبت اپنے رکھیں شکریہ ہمارے آل انڈیا مسائرے کے انیسویں پروگرام کے مکھی آتی تھی ماننی شانسط پرموز جی اور اسٹیج پہ تمام بیٹھے ہوئے جمعیدار مہمانان آپ سب اپنے بے سکیمتی وقت کو نکال کر یہاں ہمارے بیچ میں تصریف فرما ہیں میں تہے دل سے پوری کمیٹی کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائیوں اپنے بات ختم کرتا ہوں بات ہے کہ اس دھرتی پر پرم آدھنڈی پرمو تیواری جی ہمارے آپ کے بیچ میں ہیں اور ان کے بھلی بھاں جانتے ہیں یہ ہے اور بھی گوھروں کی بات ہے کہ سلیم بھائی اتنے عرصے اپرانت مجھے یاد کر کیونکہ میں آپ کی دھرتی کا ہوں جونئر ہائی سکول 1967 میں یہیں دیلوگور سے میں نے اترینڈ کیا تھا اور پرطاب گڑ علاہباد بشویدیالے سے ادھیان کرتے ہوئے M.A.L.L.V ساہیت رتن ہو کر کے پورے دیش میں یمپی یوپی اتراخن بیہار ڈلی میں آکاش مانی میں ندیشک کے پت پر کاریرت رہا اور بہت سنگھک اپنے انچل کے مطروں کو کبھیوں کو کلاکاروں کو جوڑتا رہا اہے آپ سب کا آشیرباد ہے اس دھرتی کا پرطاب ہے کہ گاؤں کا ایک بھولا سا لڑکا کل تک کھیتی کرتا تھا شہر کی گلیوں میں پھرتا ہے کیسا مارا مارا دیکھ اہے ہمارے ایک بھوپال کے ندیشک نے کہا تو آپ سب کے سامنے میں نے انہیں جواب دیا کہ ہم ہیں گاؤں کے ہم ہیں گاؤں کے جہری آپ کی طرح دستے نہیں ہیں سب کو شہری سامپ کی طرح بھگیاں میں پھول ہیں کھلے کچھ اچھے اس طرح آنگن میں پھول کیسے کھلے ہو تاپ کی طرح اور بچوں کے سب کے دیکھنے والا نہیں ہے تو مطلب نکالے ہر دم سو تے لے باپ کی طرح اب ہو چکا بہت ہے مجھے دیکھو گے ضرور مانو نہ تیرے دوار ملے کسی سنتاب کی طرح ہم ہیں گاؤں کے یہ شہری آپ کی طرح دستے نہیں ہیں سب کو شہری سامپ کی طرح یہ آپ سب کے بیچ میں رہنے کا پرطاپ ہے آدھانڑی پرموت تیواری یسے نیتا کے بیچ میں رہتے بہت امید ہے سیل کے انجن کو بلانا چاہتا ہوں جو اس ٹرین کو لے کر چلتا ہے میری مراد بولانا وائد صاحب سے آئے صرف اس سیر کے ذریعے میں بلاتا ہوں کہ نفرت کی چھوڑی اور محبت کا گلہ ہے فرمائیے کون سے مذہب میں روا ہے مذہب ہی نے مخلوق کو خالق سے ملایا مذہب نہیں جینے کا سب کو سکھایا مذہب ہی تھا انسان بنانے کا سہارا اور مذہب ہی چلانے لگا انسان پیارا میں چاہتا ہوں کہ مولانا بھائی صاحب آئیں اور پھر آپ بھائیہ کو اپنی زبان سے بلائیں مولانا صاحب السلام علیکم پرتاب گڑ کی شان فخر ہندوستان ہم سب کے رہبر قابل سدھترام جناب پرموت تیواری صاحب ڈائیس پر تشریف فرما پنڈت شام کشور شکلہ جی ہماری کمیٹی کے صدر ہم سب کے بڑے بھائی آچار عم پرکاش مصرہ جی ہماری کمیٹی کے اراکین سلیم صاحب فریض صاحب صوفی صاحب گڑڈو بھائی امام علی صاحب سارے لوگوں کا نام لینا مشکل لیکن میں ایک بار پہلے اپنے اس عظیم المرتبت مہمان کا جنہوں نے مجھ سے صبح یہ کہا کہ مجھے آج ہی کی تاریخ میں دلی پہنچنا ہے اور آپ کا پروگرام بھی ہے میں نے کہا نتا جی ہم صرف ایک بات آپ کے لیے ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا یہ سوچ کر کی تیرا انتظار لازم ہے کبھی پلٹ کے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا میں شکر گزار ہوں مانی پرموز جی کا کہ انہوں نے میرے دل کی صدا کو محسوس کیا اور نیتا جی نے مجھ سے آج صبح دس بجے تک یہ تیہ نہیں تھا نیتا جی نے یہ کہا تھا کہ شاید آنا بہت مشکلے میں چاہتا ہوں آپ کے یہاں کی جنتہ آپ کی عوام مجھے سندا چاہتی یہ لیکن میری مجبوریاں ہیں لیکن انہیں فیصلہ لینا تھا میں نے فیصلہ ان پر چھوڑا تھا کہ ایک طرف پرتاب گڑ کی یہ عوام جو آپ کو ڈائز پر بولتے ہوئے سننا دیکھتا چاہتی ہے اور دوسری طرف دلی میں بڑا پروگرام آپ کسے فوقیت دیتے ہیں کس کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے میں اس جنتہ کی طرف سے عوام کی طرف سے نوجوان کی طرف سے بڑے بوڑھے بزرگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیق کہا اور آج ہمارے اس رہے گا تاکہ ہم مضبوطی کے ساتھ جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے کہا کہ آج اس ملک میں آج اس دیش میں آج اس پردیش میں آج ہر زلے میں یہاں تک کی گاؤں گاؤں بستی بستی میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ایک پیغام جائے ایک سندیش دیتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ پرطاب گڑھ کی تاریخ اس کی ساکچی ہے پرطاب گڑھ کا اتحاس اس کا آج بھی گواہ ہے اور جب تاریخ لکھنے والا اتحاس کار ہندوستان کی تاریخ لکھے گا پرطاب گڑھ کا اتحاس لکھے گا اور اس میں جب وہ قومی ایکتہ پر لکھنے لگے گا یہاں کی بھائی چارگی پر لکھنے لگے گا آپ سی پریم پر لکھنے لگے گا تو اس میں جب تک وہ پرموت جی کی ایکتہ پرموت جی کی بھائی چارگی کو نہیں لکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا اتحاس مکمل نہیں ہوگا میں اپنی طرف سے اپنی کمیٹی کی طرف سے اپنے مہمانوں کی طرف سے مانی نیتا جی آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا اور خاص طور سے اپنی کمیٹی کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ تہہ دل سے آدھا کرتا ہوں کہ آپ سب نے مانی نیتا جی کو بلایا اور مانی نیتا جی آئے میں بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی انتظار کے التماس کرتا ہوں نویدت کرتا ہوں اپنے پسندیدہ نیتا مانی پرموچ جی سے کہ آپ آئیں اس لیے کہ آپ کے بات بھی کم وقت ہے اور عوام کے پاس مشاعرے کے روح روا اور جن کے دعوت نامے کو میں حکم کی طرح لیتا ہوں مولانا باہد صاحب چیرمن عم پرکاس جی سلیم بھائی فرید بھائی نصیم بھائی ساہد بھائی عرفان صاحب محمد علیم صاحب مراج الدین صاحب عورار صوفی جی حافظ عبداللپ صاحب پردھان امام الدین صاحب محبود دین صاحب گردو بی سی جی بی دی سی جی اسلام ایڈوکیٹ صاحب پنیت شام کشو شکلہ جی کپل جی نیرد جی اور تمام ہمارے مشہور جو شاعر ہمارے بیچ میں ہیں میسن گوپال پوری جی خرشید حیدر جی دل خیر آبادی جی اسد بستوی جی سویب عبداللہ جی شولہ ٹانوی جی فاروق دلکش جی تنبیر آجنی جی بیہاری لال امبر جی سلیم مبارک پوری جی عالم نظام انصاف اور سویمنگل بھائی جن کو سمانت کر کے میں خود سمانت ہوا پتکار بند ہوں اور اس محفل میں جو سبی حاضرین جلسہ ہیں میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں پرتاب گڑھ کا ہونے کے ناتے یہ میرا فرج ہے کہ جو شاعر ہمارے بیچ آئے ہیں ان کا پرتاب گڑھ کی عوام کی طرف سے میں خیر مقدم کروں کیونکہ جس جگہ ہم نے انہیں بلایا ہے یہاں آنے کا راستہ کوئی بہت خوش نمہ راستہ نہیں ہے دور بھی ہے پر وہ تشریف لے آئے اس لئے میں ان کا سارے پرتاب گڑھیوں کی طرف سے سواگت کرتا ہوں سبی کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ساتھیوں یہ موقع نہیں ہوتا ہے جہاں سوا علم کے کہیں اور کوئی بات کی جائے لیکن ملک سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا اور اگر ہم ملک کی بات نہ کریں تو شاید ہماری یہ ملک پرستی نہیں ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں بہت نزدیک سے دیکھ رہا ہوں آپ کچھ دور سے دیکھ رہے ہوں گے میں نزدیک سے دیکھ رہ ہوں اس سمیں ہمارا صوبہ ہی نہیں ہمارا ملک کچھ ایسی جنزیروں میں بندہ ہوا ہے کہ جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے دل سے ایک آواز نکلتی ہے اتنا اتراو مت تمہارے اوپر بھی کوئی ہے اور وہ جو اوپر والا ہے جو وہ اوپر والا ہے جو تم بربادی کا منجل لے کے آنا چاہتے ہو اگر کوئی اس کو روکے گا تو ہماری دعائیں روکیں گی اور اس کا کرم روکے گا میرا مقصد کچھ آپ کے دل میں نہ نفرت پیدا کرنا ہے نہ دہشت پیدا کرنا ہے پر ذمہ داری پیدا کرنا میرا فرج جو جہاں ہے وہ سمجھ لے اسے کیا کرنا ہے ایک بات دل میں بیٹھا لیجئے کہ یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے یہ ملک ہم سب کا ہے اگر آج یہ ملک آزاد ہے تو ہمارے پرخوں کی قربانی سے آزاد ہے کسی ایک اور ایک کتنا بڑا مزاق میرے خالد جو شاعر ہوں گے وہ میری ساواج کو سمجھیں گے کہ آج ملک کی رہنوائی ان کے ہاتھوں میں جنہوں نے آزادی کی خلافت کی تھی تو وہ کیا جانے مقصد آزادی کا مقصد کیا تھا آزادی کی لڑائی کیا تھی میں آپ سے امت ہے ڈلی میں اور صوبے میں ان کی نفرت کو ہم نفرت سے نہیں ہرا سکتے نفرت کو جب نفرت کے سامنے رکھئے گا تو آپ ان کے بنائے ایجنڈے پہ چلئے گا کہیں کہیں کمی ہوئی آپ سے ہم سے سب سے جس کا آج یہ راستہ جس کا آج یہ تصبیر ہمارے سامنے میں تو ایک سیاست دہ ہونے کہناتے ساب ساب ہر جگہ ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ جب مصیبت ملک پہ آئے تو بھول جاؤ تم کیا ہو پہلے ملک کو یاد رکھو میں تو کہتا ہوں ساری پارٹیوں سے ایک ہو جاؤ جناس ایک بار دیکھ لو تیس دسملو آٹھ فیز دی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے بوچ نکال دیجئے ایک تیس دسملو آٹھ فیز دی لے کر کیندر میں ایک حکومت بنی ہوئی ہے اگر 62 68 دسملو دو فیز دی میں 50 فیز دی بھی اگر ایک ہو جائیں تو ہم ان کو نیست نابوت کر دیں دو ہزار انہیس میں ختم کر دیں گے لیکن اگر اپنا اہم میں بڑا کی تو بڑا یہی رہا تو پھر انگریجوں کو یاد کر لینا ان کی تعداد کبھی زیادہ نہیں تھی وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے تھے باٹو اور راج کرو کرتے تھے تو انگریج چلے گئے ہیں لیکن انگریجوں کے غلام آج دلی کی حکومت پہ بیٹھے ہیں اور انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہم کو باٹنا چاہتے ہیں اور ان کا مقابلہ صرف ایک طرح ہو سکتا ہے کہ مندر کی گھنٹیاں اور مسجدوں کی آزان کی آواج ایک ہو جائے اور اگر ایک ہو گئی تو ہم ان کو سکست دے لیں گے ورنہ یاد رکھنا یہ نام مندر کا لیں گے یہ نام مسجد کا لیں گے اور ہم کو لڑاتے رہیں گے اور جس دن ہم مندر اور مسجد کے نام پر ایک ہو جائیں گے وہ ہی دن ان کا آخری دن ہوگا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کچھ کو ابھی سمجھ میں آئے گی کچھ کو تھوڑا بعد میں سمجھ میں آئے گی لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میں تو صرف دو فارمولے دیتا ہوں آپ کو بھاج پا والوں کو سمجھاتا ہوں اور میرا سمجھانے کا لحظہ بڑا تلک ہوتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ملک کو کھینچنے کے لئے سو ہارس پاور کا انجن لگا کے ہم کھینچتے تھے تو جہاں کل تک انیس سے سیت سوئی نہیں بنتی تھی دنیا کے پانچ ملکوں میں ہم نے ہندوستان کو پہنچا دیا لیکن اگر تم اس سو میں سے تیس فیس دی تیس ہارس پاور نکال دوگے تو ستری تو رہ جائے گا اگر سو سے جو سپیٹ تھی وہ ستر رہ جائے گی اور وہ تیس فیس دی مائنلٹی ہے تم اس کو نکال کے اس سپیٹ میں نہیں دوڑ سکتے جس میں پورا ہندوستان یاد دلا دینا ان کو کہ چاہے 1965 ہو چاہے 1975 ہو 1965 میں پہلا بڑا حملہ اس ملک پہ ہوا تھا اس ملک میں تین حملے ہوئے تھے ایک پیٹن ٹینک کا کس نے توڑا تھا پیٹن ٹینک گاجی پور کے حوالدار عبدال حمید نے دوسرا بڑا حملہ ہوا تھا جو آسمان میں جب اڑتا تھا تو اس کا مقابلہ ہندوستانی ہوائی جہاج نہیں کر پاتے تھے اس کو کس نے مار گر آیا تھا ٹی کیلر عیسائی اور نرمل سنسیکھو سکھ تھا دونوں مائنرٹی کے تھے اور کس نے اپنا سب سے زیادہ لہو دیا تھا ہندو نے دیا تھا اس میں ہندو کا لہو بھی سامل تھا اس میں بامر بھی تھے تھا کر بھی تھے یادو بھی تھے دلیج بھی تھے لیکن جس سمیں ہم یہ لڑائی لڑائے تھے یہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو جب کبھی بات چلے تو کہہ دینا اگر آزادی ملی ہے تو گاندھی اور عبدال غفار خا کی بدولت ملی ہے اگر فانسی کا پندہ بھگت سنگھ نے چوما ہے تو پھر اس پاک اللہ نے بھی اس پاک پندے کو چوم کے وطن کو آزاد کرایا ہے اگر بھگت سنگھ نہیں ہوتے تو شاید ہماری آواز دنیا میں نگون سی ہو سکتا ہے تھوڑی بدلی ہو صورت چھپا ہو لیکن یاد رکھنا اس ہندوستان کا صورت جب چمکے گا تو ہندو مسلم سکھ حسائی سب کی چمک سے چمکے گا اکیلے کوئی نہیں چمکا پائے گا اور ایک بات کہ کے بعد کھاتم کروں گا میں دنیا کی بات نہیں جانتا پورے اطلب ادیس کی بات بھی نہیں جانتا پتاب گھر کی بات جانتا ہوں اکیلا مت سمجھنا اپنے آپ کو جہاں کبھی ایسے جروعت پڑے گی پرموت تیواری آپ کے ساتھ کھڑا ملے گا ہر ظلم کے خلاف ہر آتن کے خلاف ہر گنڈا گردی کے خلاف یہ میرا آپ سے وعدہ میں نے جب کہا تھا وائی صاحب سے میری تکلیف جائز تھی شاید آپ نے شنیوار کا دن چنا تھا لیکن کل کا دن کون سا ہے جیدہ تر لوگوں کو معلوم ہوگا شاید کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو کل اکیس مئی اور اکیس مئی کو راجیو گاندھی ہمارے جو نیتہ تھے بھارت کے پردان منتی تھے ان کے شریر کو بموں سے اڑا دیا گیا تھا ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ جب عراق پر بمباری امریکہ کر رہا تھا تو اکیلہ آہد انسان تھا جو جا کر وہاں کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا ہونے والی یہ بمباری سارے امن پسند ملکوں پر ہے اور اسی دن انہوں نے اپنے موت کے وارن پر دس کر دیا تھا کل کے دن مارے گئر ایک کانگریسی ہونے کے ناتے ان کے ساتھ کام کرنے کے راتے میرا فرج ہے کہ کل صبح کے سمجھنا آپ اکیلے ہو پرموت تیواری کا آخری لہو کا کترہ بھی اس ملک کے پتاب گڑھ کے قومی ایک جہتی کے لیے جائے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ میں بھی سواد دلانا چاہتا ہوں اور ادیر جی آپ سبی سے میں بدہ لوں گا اس لئے کہ مجھے صبح پہنچ جانا ہے سات بجے کارکم میں آپ سب سے زیادت لے کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اور سب ہی شاعروں سے ایک درخواست کروں گا جب ملک کو ضرورت پڑی آپ کی کلم چلی ہے اب کلم یہی چلنی چاہیے کہ یہ ملک سب کا ہے جو اکیلے چلے گا وہ اکیلا رہ جائے گا اور جو سب کو لے کر چلے گا یہ ملک اس کا ہو جائے گا دھرنے بات شکریہ جائے خدا حافظ ہم شکریہ دکھ کرتے ہیں کہ آپ سب اتنی دیر تک ہمارے لیڈروں کی تقریر سنیں اب پروگرام شہر شائری کا آغاز کیا جائے گا آج کے اس پروگرام کی نظامت مشہور ہاس بنگ کے شائر 16 ٹانوی صاحب سے کریں گے اب میں 16 ٹانوی صاحب سے گزار کرتا ہوں کیونکہ وہ مائک پر آئے اور اپنے کام کا انجام دے مشہور شائر 16 ٹانوی صاحب